اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام میس ویوس کے ساتھ حاضر خدمت ہے دو تین ایشوز ہیں جی بالکل جس میں بہت اہم ضروری بات ہے ایک تو میں بڑی عرصے سے میں بات کر رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا وہ لہور ہائی کورٹ سے نواز چریف کو علاج کی گھر سے چار ہفتے کی اجازت ملنے والا فیصلہ بیک گراؤن پہ وہ فیصلہ چل رہا ہوگا اس میں ایفیڈیوٹ بھی یہ ہے شہباز شریف کا نواز شریف کا بھی ایفیڈیوٹ ہے عدالت نے چار ہفتے کی زمانت کی اجازت دی تھی پریادک میڈیکل ریپورٹس میڈیکل ریپورٹس وہ اپنا ڈاکٹر ڈیویڈ لارنس کی حوالے سے نہیں وہ ایک فیملی ڈاکٹر یا جو کی ڈاکٹر ہے ہمارے ہاں یہاں میڈیکل سیٹیفکٹ بلا دیں وہ ریپورٹ فام ہاسپٹل وہ کوئی ریپورٹ عدالت کے سامنے نہیں ہے اور باقاعدہ جو ہے جو ہمارا کانسلیٹ جنرل وہاں بیٹھے ہوئے ہیں حکومت برطانیہ انہوں نے بھی کوئی کام نہیں کیا وہاں کہا تھا وہاں تک رابطہ کرنا اور وہ اختیار اپنی جگہ موجود ہے میں تو بڑیٹ سے شو ڈال رہا ہوں اس بات کو اب جو پتا چلا ہے کہ وفاقی حکومت پہلے جو لینڈن میں ہماری ہیں بیسی ہے اس کے حوالے سے وہ خطو کتابت لے کے کوئی میڈیکل ریپورٹس مانگنے کی بات کرے گی دیر آئے چلے درست آئے اور یہاں شباز شریف نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ اپنے بھائی کو پیش کریں گے میڈیکل علاج نہیں کرایا یہ آپ اور ہم سب کو پتا ہے بڑی ریکارڈ بے ہم سب کو پتا ہے کہ علاج نہیں کروایا ہے وہاں پر اب تو کوئی ڈاؤٹ اور کوئی خدشہ رہ نہیں سکتا جو آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے بڑی کلیریٹی کے ساتھ جی چیزیں صاحب نے آ چکی ہوئی ہیں اور دوہزار انیس غالبا نومبر میں فیصلہ تھا ایکزیک ڈیٹ وہ فیصلہ آپ کے ساتھ میں بیگراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا پھر یہ کہا گیا اور ہائی کوڈ میں یہ حرام کن بات ہے یہ کیس لگا کیوں نہیں اور ہائی کوڈ میں بھی تو یہ کیس فوری طور پر آنا چاہیے تھے نا ای سی ایل کے کانٹیکس میں واقعی حکومت اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ درخواست دے رہی ہے اب یہ انٹیریٹ ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ہے شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کہیے اور میں یہ بہت پہلے کہہ چکا ہوں میں نے پرانے پروگرام بھی سن لی جائے گا کئی دفعہ میڈیا چینلز بھی میں نے کھل کے یہ بات کی ہے کہ یہاں یہ تو آپ کے پاس ریمیڈی موجود ہے آپ لائیں لائیں ریبیٹیکل ریپورٹس پیش کریں کہ ایک چیز سامنے آ جائے گی ساری اور نہیں تو سزای آفتہ مجرم کو ملک سے باہر بیجنا یہ بھی آپ کو تاریخ میں مثال نہیں ملتی بڑا کہتے ہیں جی بڑا یعنی ورڈ کو عزت دو اور بڑا کچھ کیا 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 آپ بھاگ گئے بھائی آپ آپ بے وقوع بنا گئے نظام کو بھاگ گئے آپ روند کے چلے گئے ہمارے ہاتھ دو طرح کے نظام آپ کے سامنے واضح طور پر موجود ہیں تو یہاں دو ایکشن بنتے ہیں ایک ہائی کمیشنر پورا ڈیٹا اور ریکارڈ منگوائے اور حکومت پاکستان کو بھیجے حکومت پاکستان چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں دس جنوی سے غالباً چھے تک چھٹیاں آگے دس جنوی سے پہلا ہفتہ شروع ہوگا اور ڈیویڈن بینج کے سامنے یہ معاملہ ہے گدرخاص لگایں اور آ کر بلائیں ان کو وہ آئیں اور عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھا ہوا ہے اور اجازت چار ہفتے کی دی تھی اس کے بعد دوبارہ آنا ناسا عدالت میں آتے درخواست دیتے نواشنی خاندان کی طرف شباش شباش میں نے پٹی اندار کی تھی کوئی درخواست دائے نہیں کہ یہ ریکارڈ کے چیزیں ہیں تلیں آگے چلتے ہیں بڑا اہم ایشو ہے یہ دوسری شادی کرنے والوں کے خلاف ہے شاہر خلاف ایک عظامت پر دو مقدمات نہیں ہو سکتے یہ بڑا اہم ہے دو شادیاں کا ایشو ہے پہلی بیوی کی اجازت بغیر دوسری شادی کرنے والے شوہر کے خلاف ایک ہی الزام پر دو مقدمہ درج نہیں ہو سکتے دوسری شادی کرنے والے شوہر کے خلاف صرف پہلی بیوی ہی مقدمہ درج کروا سکتی ہے جسٹس امجد رفی نے بہت قانونی نقطہ ہے دس صفحوں کا یہ فیصلہ ہے اور آٹھ سال بعد آٹھ سال بعد یہ عدالتوں میں مقصور مت ڈالیے مقدمہ جو درج ہوا جو غلط ہوا پرسوہ نہیں کیا وہ سارا معاملہ یہ ہے اور دوسری شادی کرنے والے کے خلاف برادر نسبتی کی مدعیت میں ایک ہی الزام پر دوسرا مقدمہ درج کرنے کا اقدام لاہور ہائی کن میں چیلنج کیا گیا تھا اور غزنفر نوید ہیں پہلی بیوی نسیم آرہا سے دوسری شادی اکسا بیوی کے ساتھ کی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری بیوی اب آرہاں فیملی آرگنس کے دوسری شادی کرنے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے ورنہ یہ جرم قابل تستندازی پولیس ہے اور دوسری شادی کرنے کا الزام لگا کر برادر نسبتی ہے جو خلیل ابو بکر نے غزنفر نوید کے خلاف شرق پورا میں دوہزار ایک گیار میں مقدمہ درج کروا دیا تھا اور خلیل نے الزام لگایا ہے کہ غزنفر نے دوسری شادی کے لیے جالی اجازت نامہ بنایا اب اس کا تعلق نہیں ہے نا اس کانٹیکس کے جو کہ فیملی میٹر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جس کے بعد اس کے خلاف دوسرا مقدمہ دوہزار تیرہ میں درج کر لیا گیا پہلا اجازت کے حوالے سے اور دوسرا جو جالی بنایا ہے اور ایک ہی جرم کو دو بار طور مرور کرنے آم مقدمہ درج کرایا گیا فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ مقدمہ اس نے درج کرایا جو متاثرہ فریق نہیں ہے نظار گزار نے متعلقہ میجیسٹر کے روبرو مقدمہ خارج کرنے کی درخواست دائر کی میجیسٹر نے درخواست دار خلاف مقدمہ خارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی متعلقہ میجیسٹر نے دوسری ایف آئی آر خارج نہ کرنے کا فیصلہ درست لیا ماتحد عدالیوں کو بس مقدمہ خارج کرنے کا ایک کویشمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ایکوٹل ہوتی ہے دو سو انچاس ایک ایک آنٹیکس میں اور بات بڑی سمپل سی ہے ماتحد میں صرف ایک پولس ریپورٹ کی روشنی میں مقدمہ درج کرتی ہیں دوسری شادی سے متعلق تمام پہلو اور مسائل کا صریح انحال جو ہے نا فیملی کورٹ کے پاس موجود ہے اور ہمارے معاشرے میں معصوم لوگوں پر جھوٹے الزام لگا کر مقدمہ درج کرتے جاتے ہیں اور رجان بڑھ رہا ہے ہم نے ایک سو بیاسی کلندرہ کاٹنے کے حوالے سے جھوٹے مقدمہ کے تدارہ کے لیے کچھ نہیں کیا اس گورنمنٹ نے بھی کچھ کیا پہلی گورنمنٹیں تو کرتی ہیں کرنا ہی نہیں چاہتی تھی اور یہ بھی بات ہے ایک جیسے حقائق ہو تو ایک کے اوپر یعنی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فور ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی یہ جسٹس آسف سید خوصہ کا بڑے لارجر بینچ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے یہ سارے معاملے اگر رجوع کرنا چاہیے تھا فیملی عدالت سے کرنا چاہیے گا آگے چلتے ہیں بڑے اہم ایشو کے طرف انسانی حقوق کی وائلیشن کے لیے اور ہم چلیں گے اب آمجو چوئی صاحب یہ لندن کے ریلیٹڈ معاملہ ہے چلتے ہیں لندن میں آمجو چوئی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے ہم چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں اور میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں آمجو چوئی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحیح دے کمنٹس کرتے ہو ان کی ذات کے بارے میں میں بیسے میرا اپنا ایک کوپینئر ہے لیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں ہمیں ملک سے پیار ہے ہم کسی آس فرد کی بات نہیں کرتے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ملک جو ہے نا ہمارا ملک آگے رہی سٹیٹسمنٹ کا کردار ادا کرے آج ایک بڑا ایشو اٹھانے لگے اس پر گفتگو نہیں ہو پاری ہمارا پاکستانی میڈیا پر اس پر خموش ہوا ہوا ہے ہمارا پاکستانی میڈیا پاکستانی میڈیا پاکستانی ملک ندہ نصر کا نام ان کا ندہ طاہر بھی کہا جاتا ہے ندہ لقمان بھی کہا جاتا ہے اور ایک خاص مکتبہ فکر کے کانٹیکس میں ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایم دیا کمیونٹی کے کانٹیکس میں اس کانٹیکس میں میں جو باتیں آپ کرنیے نہ آگئے دو ایشو رکھ رہے ہیں ایک تو اس کیس کا ایشو ہے کیا اور دوسرا ہے آئینہ پاکستان انیس سو تیہتر ہے یہاں کوئی پیرلر نظام نہیں چل سکتا یہاں آئین اور کانون اہم ہے جو ہوشربہ انکشافات آ رہے ہیں اس پہ ڈیٹیل بات کسی وقت کریں گے لیکن یہاں پاکستان کو پاکستانی سٹیٹ کو اپنے ریٹ ان فورس کرنی ہے تمام ہمارے جو بھی انجیوز وغیرہ ہیں وہ ریٹ ان فورس کی بات کریں چلتے ہیں اب جو چوش صاحب کی طرف مخصر میں بتائیے گا یہ کہانی کیا ہے اور سٹوری کیا ہے اور بڑی زیادتی ہوئی ہے سارے معاملے میں اور اس پہ بڑیٹس گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور پاکستانی گورنمنٹ کا کیا ہے جی سر آپ کے ناظرین کو السلام علیکم سر آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو تیرہ ڈیسیمبر کو یہ تمام انفرمیشن بھیجی تھی آڈیو سمیتھ جو کہ 44 منٹ کی ایک آڈیو وائرل ہو گئی تھی سب سے پہلے تو میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں جی سب سے پہلے تو میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے ہی آڈیو بھیجی تھی وہ کینیڈا میں ہیں شیخ احمد کریم صاحب بیسیکلی وہ ایکس قادیانی ہیں پچاس سال وہ قادیانی رہے اور وہ اب اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اس حوالے سے تو ان کا ایک جو ہے وہ یوٹیوب چینل بھی ہے زتون ایف ایم ٹی وی کے نام سے انہوں نے اس کو بریک کیا اسٹوری کو اور ناظرین میں آگے چلنے سے پہلے جو کہ یہاں ہمارے دوست رانت تنویر پاکستان میں ہوتے تھے جنلس تھے اور بڑا کام کیا تھا جب میں نے فیس بک بلوک کرائی تو میرے پر خاص طور پر اس کانٹیکس میں ٹارگٹ رہا گیا میں شہر کسی کمیونٹی کے خلاف ہوں میں تو مذہب کی ازادی کے حوالے سے مذہب کی ذمہ داری ہو اور خاص طور پر اس کی بھی شک کہیں نہ کہیں یہ کمیونٹی کے لوگ انڈارک طریقے سے کوئی نہ کوئی لوگ یہ سامنے تھے کہ جو ہم بات کرتے ہیں رائٹ ٹو انفرمیشن کے کانٹیکس میں رائٹ ٹو سپیک کے کانٹیکس میں ہم سب رانا ترمیر صاحب نے کینیڈا سے پوری ڈیڈیل میں اور سما ٹی وی کا بھی ایک آرٹیکل ہے یہ دونوں میں بیگراؤنڈ پر چلا رہا ہوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے نا وہ آرٹیکل بیگراؤنڈ پر چل رہی ہوں گے جی آپ گفت کو جاری رکھیں جی تو شیخ صاحب کی یہ انہوں نے بریک کی تھی یہ خبر پھر بتائیے اور رانا ترمیر صاحب جو ہے میرے بھی محسن ہے انہوں نے مجھے بھی یہ ساری چیزیں بھیجی ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب یہ رپورٹ میرے پاس آئے گی کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ اس کی لگیلیٹی چیک کریں کہ یہاں پہ کوئی پولیس رپورٹ ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک ہم اس کو کوئی مذہبی رنگ نہیں دینا چاہتے یہ مذہبی رنگ ہے بھی نہیں میں اپنے تمام اوڈن سے کہوں گا کہ اس چیز کو مذہب کے حوالے سے نہ دیکھیں انسانیت کے حوالے سے دیکھیں ایک چھوٹی بچی جو ہے اس کو پندرہ بیس سال تک جو ہے نوچا گیا ہے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے بکول اس کے مبینہ طور پر اور یہ انویسٹیکیشن ہو رہی ہے اور اس نے بہت زیادہ ثبوت جو ہے پولیس میں دیئے اور جو میں نے آپ کے انفرمیشن بھیجی تھی اس کے علاوہ اب تک اس کے چار بڑے ہی اسکلوسیو لیٹر جو ہیں وہ بھی آ چکے ہیں اور وہ اتنی خوفناک اس میں ڈیٹیل ہے اور یہ بچی اتنی انڈیلیکشل ہے اتنی پڑے لکھی ہے اس کی وکیبلری اس کی انگلش اور قرآن پر بڑا اس کو عبور حاصل ہے میں حیران ہوں حمجہ صاحب کے اس بچی نے اتنی احمد کی ہے لیکھیں نا میں تو یہ تو ایسے انکشافات ہیں دل دہا جاتا ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے سارے معاملے میں ہم چھوڑ دیں یہ سارے معاملے کو ہم اپنا ریلیجس کنٹینٹس کو چیزوں کو چھوڑ دیں بات تو انسانیت کی ہے انسانی اور کشمیحی ہے باتیں بڑی کرتے ہیں یہاں پر کہ ہمارے ساتھ مائنورٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا مائنورٹیز کی اندر کیا ہو رہا ہے یہاں پر پاکستان کی اندر میرے لئے تکلیسی نہیں میں نے کہا تھا کہ مجھے لنڈن کے اندر سے ایکزیکٹ انفرمیشن ٹون کر دیا جی بلکل سر ہم بھی اسی چیز کا ویٹ کر رہے تھے تاکہ اس کے اوپر اور آج بھی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے ہم کسی کے ایجنڈے پر کام نہیں کر رہے ہیں ہم انسانیت بیس کام کر رہے ہیں اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ جب ہمارے مذہب کے اندر یا اسلام کے اندر مساجد کے اندر یا کسی مدرسے کے اندر جب اس طرح کی حرکات ہوتی ہیں ہم اس وقت بھی واد اٹھاتے ہیں ہم ان لوگوں کو بھی جو ہے کٹہرے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک بیماری ہے یہ ایک ظلم ہے چاہے وہ ہماری طرف ہو یا کسی اور کی طرف ہو اور جو ویسے پاکستان میں ہر بندے کے رائٹ ہیں اگر کوئی کمیونیٹی ہے تو اس کے رائٹ ہیں اگر کوئی اکلیت ہے اس کے رائٹ ہیں اور ان کے رائٹ ان کو ملنے چاہیے اور میں پھر اپنے آوڈین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ایک تو پرسنلائز نہیں لینا ایک مذہبی رنگ نہیں دینا یہ ایک ایشو ایک بچی کو انصاف دلوانے کا ہے اور اس میں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں ہمارا اور اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بچی جو ہے یہ بیسیکلی ریلیٹیڈ ہے جو کادیانی ہائر ہائرکی ہے ان کی حرقی جو رہا ہے رہا کی ہے اس سے ہی ریلیٹیڈ ہے جو ان کے تیسرے خلیفہ اور چوتھے خلیفہ تھے ان کی یہ پوتی اور دوتی ہے یعنی کہ جو نمازی ہے تو یہ بڑی ان کی امپورٹن فیملی کی بچی ہے اور یہ اس نے جو یہ سٹیپ لیا ہے آپ نے کہا واقعی بہت بہادر بچی ہے اور اس کے بارے میں کچھ جو ان کے اپنے یہاں پہ چینلز ہیں یوٹیوب چینلز ہیں اس جو کمیونٹی ہے اس کے انہوں نے کمنٹس دینے سے لوگوں کو منع کیا تھا لیکن کچھ لوگ جو آکے پھر بھی کمنٹس دیتے تھے انہوں نے اس لڑکی کو پاگل ثابت کرنے ہی کوشش کی کہ یہ پاگل ہے یہ الزام رکھا لیا ہے لیکن کسی نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ یہ جو فورٹی فور منٹ کی آڈیو ہے اس میں جو ہیں ان کے خلیفہ نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ خلیفہ ہیں لیکن اس میں یہ تھا کہ اس بچی کو اپلیپسی کے فٹس پڑتے تھے بچپن سے لیکن یہ آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ یہ لنڈن کے بہت ہی جو کہتے ہیں سب سے یہاں کا جو ٹاپ کا کالج ہے اپنا اس کا میس کمیونیکیشن کا جنرلزم کر رہی ہے یہ اور یہ ربوہ میں جس کو چناب نگر کہتے ہیں وہاں پہ یہ بچیوں کو تعلیم دیتی رہی ہے اب ہم اس کی سٹوری کی طرف آتے ہیں کہ ایکچلی یہ جو کیس فائل ہوا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے اس کو بہت چھپایا گیا یہاں پر پاورفول کمیونیٹی ہے اور اس کیس کو باہر نہیں آنے دیا گیا بڑی کوشش کے بعد اور تنویر صاحب کی ہیلپ کے ساتھ یہ جو ہے چیزیں اور سماع میں ہی سارا کچھ ہے تو یہ کیا ہوا کہ انہوں نے بائیس جولائی کو یہ کمپلین جو ہے پراپرلی لانچ کی اچھا بائیس جولائی کو لانچ کی لیکن جو آڈیو میں نے آپ کو بھیجی تھی وہ ان اس بچی نے جو ہے اس خاتون نے جو ہے ندہ ندہ النصر ان کا نام ہے انہوں نے وہ کی یارہ دسمبر کو شام کو اور بارہ کو وہ میرے پاس آگئی اپنا شیخ احمد کریم صاحب کی مدد سے اور میں نے تھرٹین کو آپ کو سارا کچھ بھیج دیا آپ نے وہ سنا اس کے اندر آپ نے دیکھا میرا ایک سوال ہے آپ کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچی جو ہے وہ یلنگ بھی کر رہی ہے یعنی کہ وہ چلا رہی ہے کہ جب وہ ان کے جو پیشواں ہیں وہ ان کی بات کو ٹویسٹ کر رہے تھے ان کو ادھر ادھر لے کے جا رہے تھے ان مٹی پاو پروگرام کر رہے تھے تو اس طرح کر رہے تھے آپ نے وہ پوری سنیا آپ مجھے بتائیں سر کہ جب ایک مائنر اپنا وہ مائنر تھی اس وقت چوتہ سال کی آٹھ سال کی نو سال کی مجھے اپنی اسٹریپ داتی ہے تو وہ جب اپنا کیس کیونکہ ان کا ایک جو ہے انٹرنل سسٹم ہے قضاء کا اور یہ سارا آپ جانتے ہیں اس چیز کو تو یہ پاکستانی قانون کو تو سٹریٹ اوے فالو ان کا اپنا سسٹم ہے نہیں کرتے تو وہ اس نے سارا کچھ ان کو جب بتایا اور وہ ایک ایسے بندے کے پاس اب آگئی تھی جیسے آپ سپریم کورٹ کہلیں اب سپریم کورٹ جب اس کی بات سن رہا ہے آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے کس طرح اس کو جو باتیں کہیں کہ تم نے اپنے آپ کو خود پیش کیا اور تم تو یہ بھی تھا اور وہ بھی تھا اور جو آپ کو یاد ہو گا اس نے ایک لفظ بیچ میں کہا اس نے کہا کہ آپ کو چار گواہ دینے پڑیں گے چار گواہ دینے پڑیں گے اس نے کہا اس نے کہا حضرت صاحب چار گواہ جو ہیں وہ ریپ میں نہیں ہوتے وہ ڈلٹری میں ہوتے ہیں میرے ساتھ ریپ ہوا ہے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں ہماری شریعت جو قرآن ہے وہ تو یہ نہیں کہتا تو آپ صرف قانونی طریقے سے بتائیں کہ یہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے یہ چیز یعنی یہ جرم ہے یہاں پہ ایک بہت بڑا آپ نے اچھا کیا دیکھیں ایک جو تکلیف دے بات ہے نا پاکستان ریاست پاکستان ہے یہ آئین پاکستان انیس سو تہتر اس کے اندر موجود ہے فنڈامنٹل رائیڈز بنیادی حقوق یہاں بڑھیں پاکستان پینل کورٹ تادیرات پاکستان کا اطلاع پورے پاکستان کے اندر ہوتا ہے وہ چاہے چناب نگر ہو روہ ہو یا باقی جگہ پر ہو اب یہ سارے فیکس ہیں اب میں دیکھیں دو تین مطالبے یہاں کرنے لگا ہوں ایک تو یہاں کچھ پیرلیل سسٹم چل نہیں سکتا اگر کوئی انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئی ہیں آپ کو ایک ایڈی آر کا سسٹم بنانا چاہتے ہیں حکومتیں پاکستان کو کہیں وہ آپ کی مدد کریں وہ آپ کو ایک ایڈی آر کا سسٹم دے دیں تو سمجھ میں آتی ہے دوسرا جو اہم ایشو ہے اس کے ساتھ کہ اس پہ ابھی تک ریاستے پاکستان یا پنجاب حکومت کی طرف سے یا آئی جی پنجاب کی طرف سے کوئی ایکشن کیوں نہیں ہوا ہے ایک بیک گراؤنڈ پہ میں ایک سو چوبن سیکشن چلا رہا ہوں گا تاظرات پاکستان کا جو پاکنیزیبل ایفینس کے بارے میں انفرمیشن آئی گی تو قانون نے حقت میں آنا ہے اور مقدمہ درج ہونا ہے یہاں جو میں آگلی بات کرنے یہاں یہ بات نہ ختم کرنے یہاں یہ بات یہاں ختم کرنے یہاں چونکہ باتیں ساری ہو رہی ہیں یہاں یہ تقاضی یہ ہے کہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جانا چاہیے اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جتنی انجیوز وغیرہ وہ آگے بڑھیں ساری معاملے میں کچھ سچا یا جھوٹا کچھ سامنے آ جائے گا کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ ساری آگیا ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آئے پاکستان مسلمین اگنون آئے پی ٹی آئے تمام سیاسی جماعتیں سارے معاملے کو یہ انسانی حقوق کے تحفظ کا معاملہ ہے تشکیل کمیشن کے کانٹیکس میں یہاں پر آئیں اور وہاں دیکھا جائے کیا واقعی جو باتیں کہی گئی ہیں ان کا اپنا کوئی نظام ہے یعنی یہ مقدمہ درج نہیں ہوتا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ان کے اس کانٹیکس میں آج تک فوجداری مقدمہ کوئی درج ہوئے ہیں جو ریزرنٹ کیا ملے ہیں ان کے سیول پورٹوں میں کوئی ڈسپیوٹ اگر آتے ہیں یا یہ بھی سارا کچھ معاملہ وہی پر بیٹھ کر سیٹل ہو رہا ہے تو یہ ایک تقلیم دے بات ہے اس لیے جوڈیشل کمیشن یہ بند کریں ان سارے کی جوزوں کو اور تیسرا اس بچی کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں اس کی پوری انکوائری پاکستان کے اندر ہو اسے جہاں باہر بیٹھ لیے ہیں وہاں بھی اسے ملا جائے اور اس کو انصاف فرام کیا جائے وہ انصاف مانگری ہے اور کچھ نہیں کر رہی اور ہمارا آئین ہے پاکستان انشاء 73 بھی یہ کہتا ہے ہمارا دین بھی اس بات کی جائے کہ اگر کسی رس یادتی ہے یہ چھوڑ دیں میں کسی کمیونٹی کی بات ایک طرف رکھ دیں آپ چھوڑیں اس بات کو بات ہے آئین اور کانون کی پاسداری کے کانٹیکس میں یہ ساری باتیں ہونی چاہیے جو کہ پروگرام ہمارا کافی لمبا ہوگا اس پر پھر دوبارہ کوشش کریں گے احمد کریم صاحب سے بھی رافتہ کریں گے ان کا نکتہ نظر اس بارے میں جی آخر میں ایک تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جتنا بھی یہ کرائم ہوا ہے یہ ربعہ میں ہوا ہے اس بچی کے ساتھ اور اس میں ایک سے زیادہ تین چار لوگ جو حرائقی میں اوپر آتے ہیں جو سمجھ لیں کہ وہ لوگ انوالو ہیں اور ان کا یہاں کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے اندر نام بھی آیا ہے اور یہاں کی جو پولیس ہے وہ بائیس جولائی سے انٹیروگیٹ کر رہی ہے اور انہوں نے تین چار لوگوں کو انٹیروگیٹ کیا ہے ان سے سوال کیے ہیں یہ لوگ جو بھی ہے آپ کو پتا ہے چائلڈ ابیوز بہت بڑا جرم ہے یہاں پر اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو چرچ آف انگلینڈ کا جو کیس آیا تھا جس میں بہت زیادہ ہزاروں بچوں کا سلسلہ نکلا تھا اپنا چرچ کا جو نکلا تھا مجھے یہ شور نہیں ہے کہ وہ آئیلینڈ کا تھا یہاں کا تھا اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ می ٹو کی کمپین تو اب ایک اویرنیس لوگوں کے اندر ہے اور یہ بچی جو آیا اکیلی لڑ رہی ہے اس وقت وہ پولیس کی حفاظت میں ہیں وہ اپنے گھر میں نہیں ہیں اور اس کو سائٹ پہ رکھا وہاں انہوں نے اس نے اپنے کالیج سے تیم مینے کی چھوٹییں لے گی اور اس نے کہا کہ میں اینڈ تک جاؤں گی میں انصاف لے کے رہوں گی بہت کوشش کی گئی اس کو اموشنلی اس کو می بھی فنانچلی تو میں نہیں کہتا لیکن اس نے ایک جگہ کہا کہ آپ لوگوں کو سیٹل کر دیتے ہیں چیزیں دے کے یہ وہ تو یا پھر مجھے خموش کرا دیں یہ اس آئی ڈیو کے اندر ہے یہ بات آپ نے سنی ہوگی تو مختصر یہاں پہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ پوری طرح اس کے اوپر ڈیروگیٹ کر رہے ہیں ہم اس چیز کو نہ تو چنگم کی طرح کھیچنا چاہتے ہیں نہ اپنا اپینین ڈالنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو فیکس فائنڈنگ کے چیز ہم وہیں بتائیں گے اور انشاءاللہ جو امپروومنٹ اس میں ہوتی جائے گی ہم ساتھ ساتھ آتے جائیں گے مجھے صاحب بات کو مختصر کر کے پروگرام ختم کرتے ہیں انصاف ملنا چاہیے چیزیں آپ کے ساری سامنے رکھ دی ہیں چاہے کوئی بھی ہو ہمارے ہاں اقلیتوں کا بھی اتنا تحفظ ہے جتنا ہمارے دین اسلام کے حوالے سے سری لنکا کا واقعہ آپ نے دیکھ لیا پہلے بھی آپ نے سارا معاملات سارے دیکھ لی ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں آپ تک حقائق اور اصل حقائق آپ تک لے کے آئیں اور اجازت چاہیں گے السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ باد